پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے اور پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا مونوگرام بھی مارخور کی تصویر سجائے ہوئے ہیں یہ آپ کو معلوم تو ہوگا لیکن نوجوان نسل کے بہت کم افراد کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مارخور کا لفظی مطلب کیا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں تو یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بنیادی طور پر مارخور لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے جن میں سے ایک لفظ فارسی اور دوسرا پشتو کا ہے لفظ مار کا مطلب ہے سامپ اور خور کا مطلب ہے کھانے والا یوں سمجھ لے کہ دشمن کو کھا جانے والا ویسے مارخور سامپ نہیں کھاتا مارخور کے اس نام کی وجہ شاید اس کے مڑے سنگوں کی سامپ سے مشابہت ہو سکتی ہے یا اس جانور کا سامپوں کو مارنا لوگوں کی کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مار کر اس کو چباتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتی ہے لوگ یہ خوشک جاگ دونتے ہیں اور اس کو سامپ کے کارنے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں مارخور بنیادی طور پر جنگلی بکری کی سب سے بڑی قسم ہے جو زیادہ تر پاکستان کے شمالی علاقہ بالخصوص چترال، کلاش اور ہنزہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے مارخور کی چھے اقسام عالمی طور پر تسلیم کی جاتی ہیں استور مارخور، کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور سے مشابہت رکھتے ہیں اور اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں افغانستان میں یہ لغمان اور نورستان کے مونسون جنگلات میں پایا جاتا ہے بھارت میں پیر پنجال، پہاڑی سلسلے اور جمعہ و کشمیر کی متنازع سرحت پر پایا جاتا ہے وادی جہلم کے جنگلات میں بھی اس کے پائے جانے کے شواہد ملے ہیں پاکستان میں چترال، گلگت بلتستان، کوہستان اور ہنزہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے بخارائی مارخور، پہلے مارخور کی یہ قسم بلائی امور، دریا اور پیانچ دریا کے شمال کناروں پہ واقعہ جنگلات میں پائی جاتی تھی جو ترکمانستان سے تاجکستان تک پھیلے ہوئے تھے تاہم اب ان کی دو یا تین عبادیاں نسبتاً کم رکبے میں موجود ہیں افغانستان میں تاجکستان کی سرحت کے پاس ان کے پائے جانے کے امکانات موجود ہیں قابلی مارخور کے سینگ بلدار اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں 1978 تک قابلی مارخور صرف افغانستان میں قابل کے سلسلوں، کوہ سافی اور ان کے درمیان موجود تھے کثیر تعداد میں شکال کی وجہ سے اب یہ صرف صوبہ قابل کے انتخائی دور دراز اور نارسہ علاقوں میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی بلوچستان کے دور دراز مقامات صوبہ خیبر پختون خواہ اور پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں پائی جاتی ہے خیبر پختون خواہ کے محکمہ جنگلات کے مطاوق مردان اور شیخ بدین کے علاقوں میں ان کی عبادی موجود ہے سفید کھوک کے پاکستانی حصے، قرم اور خیبر ایجنسی میں کم از کم سو کے قریب مارخور موجود ہے اکثر لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کا یہ قومی جانور دنیا میں جانوروں کی نایاب ترین نو ہے مارخور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ان بہتر یا چھوٹر جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم براہ جنگلی حیات کے جاری کردہ خصوصی سکہ جات کے مجموعے میں شامل ہے قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی بین العالمی تنظیم تحفظ قدرت کے مطابق اس نو کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے مارخور تعداد میں چوبیس سو سے بھی کم ہے پاکستان کے علاوہ یہ بہارت، ایران، افغانستان اور مشرقے وسطہ میں بھی پایا جاتا ہے مارخور پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور پہاڑی کی انچائی بلندی تک بھی پایا جا سکتا ہے اس کے قد و قامت میں نمائع اس کے مضبوط اور مڑے ہوئے سینگ ہیں جن کی لمبائی کچھ سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ اس کا وزن سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے مارخور کے تین اقسام بہت مشہور ہے جن میں اسطور مارخور، بخارائی مارخور اور قابلی مارخور شامل ہے پاکستانی حکومت اور ہمیں پاکستانی ہونے کے ناتے مارخور کی حفاظت کے اقدامات اٹھانے چاہیے کیونکہ مارخور کی بقاہ خطرے میں ہے اور مارخور پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کرتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے معلوم آتی رہی ہوگی مزید ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروت نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے